اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر کوئی آپ کے پاس آئے گا سلام کرے گا پیٹ میں منڈی ڈالے گا اوٹ ڈالنے کے لئے کہے گا گلی گلی پھریں گے محلوں میں پھریں گے تو آپ نہیں آنے والے ہیں کیونکہ الیکشن ختم ہو گیا ہے اور ریزلٹ آ چکے ہیں جو بھی لوگ جیت گئے ہیں اب وہ جشن بنانے میں پانچ سال تک جشن بنائیں گے اور آپ کے پاس نہیں آئیں گے یہ بھول جائیے کہ پھر کوئی آئے گا پھر آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے ان کو اوٹ ڈالا ہے ایسا نہیں ہوگا کہیں پر بھی نہیں ہوگا کوئی بھی پارٹی کا ہو کوئی بھی امیلے ہو ایسا شکریہ ادا عو کام کا نہیں کرے گا یہ ایک سچائی ہے خیر آپ انتظار نہ کریں ناظرین آج جو ریزلٹ آئے ہیں کل اور جس طرح سے سارے الیکشن میں تلنگانہ کے الیکشن میں بہت بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے کئی بڑے لوگوں کی شکست ہوئی کئی چھوٹے لوگ جیتے ہیں لیکن تمام لوگوں کی جو نظر تھی وہ حیدرباد کے دو سیٹوں پہ تھی ایک نام پڑھ لی ایک یا خود پورا جس طرح سے لوگ انتظار کر رہے تھے اور بے سبری سے ریزلٹ کے بارے میں معلوم کر رہے تھ تھی ان کو تو یہ دو سیٹوں کی تھی آخر کار فیروز خان نے بلکل کم مارجنگ یعنی ایک ہزار پانس سو ایک وٹ سے شکست ہوئی ان کی اور یا خود پورے میں امجداللہ خان خالد کی آٹ سو نو وٹوں سے شکست ہوئی اور اس طرح سے امجداللہ خان خالد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بوکسنگ ہے بوکسنگ کی وجہ سے یہ ہے اور عوام نے خبول کیا امجداللہ خان خالد کو یقیناً جس طرح سے منلس کو منلس کے علاقے میں جو کئی سالوں سے منلس کی سیٹ ہے وہاں پر فائٹ کرنا اور ٹف فائٹ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کہیں نہ کہیں منلس کو نہیں چاہ رہی ہے اور منلس کے پالیسیوں کو نہیں چاہ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے وہاں پر فائٹ ہوئی ہے دوسرا نامپلی پر جس طرح سے فیروز خان یہ پانچویں بار ہارے ہیں جو چار بار ہارے تھے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے مارجنگوں سے ہار رہے تھے لیکن اب نامپلی میں کل جو ریزلٹ آیا اس سے یہ سافظہیر ہو گیا کہ نامپلی کی عوام بھی منلس کو نہیں چاہ رہی ہے اور بلکل کم پرسنٹیج پولی ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ منلس کو وہ خبول نہیں کر رہے ہیں بلکل کم اوٹوں سے فیروز خان کی شکست ہوئی لیکن فیروز خان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شکست نہیں یہ بوکس اوٹوں کی وجہ سے منلس سے جیتا ہے لیکن فیروز خان نے اپنے ورکروں کو کہا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم پھر سے کام کریں گے اور پھر سے عوام کے درمیان جائیں گے کیونکہ حکومت کانگریس کی آ چکی ہے اور رج سبا یا پھر ملسی بنا کر کوئی منسٹری شاید فیروز خان کو دیا جائے گا اور اس کے ذریعے فیروز خان کے پاس پاور آ جائے گا اور فیروز خان نامپلی کے عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے ایسے انکانات مل رہے ہیں ایسی بات ہو رہی ہے کیونکہ عموماً ہوا یہ تھا کہ جب بھی فیروز خان ہارے تھے اور منلس یہاں سے جیتی تھی تو فیروز خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ بی آرس پارٹی حکومت میں تھی اور منلس کو فیور کرتی تھی اور منلس اور ان دونوں ملکہ الائنس میں چلتے تھے تو بھی فیروز خان کے پاس کوئی پاور نہیں تھا یہ پہلی دفعہ ہے کانگریس اقتدار میں آئی ہے اور اقتدار میں آنے کے بعد فیروز خان کے پاس بھی یہ پانچ سال پاور رہے گا اور نامپلی ایمیلے ماجید حسن کے پاس بھی پانچ سال وہ ایمیلے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عوام کا مسئلہ حل ہوں گے کیونکہ ماجید حسن کو بھی یہ جو کم اوٹوں سے جو شکست ہوئی ہے فیروز خان کی اور کم اوٹوں سے کم مارجن سے جو ماجید حسن جیتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جیت نہیں بولی جا سکتی کیونکہ مدلس جہاں پر حضروں کی تعدد میں اوٹ جیت رہے ہیں وہاں پر اس طرح سے اوٹ یعنی یہ برا ٹف معاملہ ہے اسود نویسی نے بھی یہ خبول کر لیا کہ جس طرح سے یا خود پورا اور نامپلی کے جو ریزلٹ آئے ہیں یہاں کہیں نہ کہیں عوام کی ناراضی ہے اور عوام کے درمیان ہم جائیں گے عوام کے ناراضیوں کو ہم پہچانیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم کام کریں گے اسود نویسی نے بھی یہ خبول کر لیا ہے کیونکہ اسود نویسی نے سمجھ گئے کہ آنے والا وقت اور کیسا ہو سکتا اور خطرناک ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسود نویسی بھی اب کام کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور اپنے امیدواروں کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے علاقوں میں کام کریں اور فیروس خان اب کام کے بنیاد پر آنے والے پانچ سال تک وہ کام کریں گے اور کام کرنے کے بعد ہی آنے والے ٹیم میں پھر وہ کام کی بنیاد پر شاید اوٹ مانگیں گے ایسا ہمیں لگ رہا ہے اس لیے فیروس خان کے پاس پاور آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے عمومن دیکھا ہم یہ جاتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جب بھی الیکشن ہونے کے بعد پولیس والوں کی جانب سے فک کیسز بک کیے جاتے ہیں اور جی اچم سی کی جانب سے نوٹیسیں دیے جاتے ہیں غلط کام کیے جاتے ہیں درائے دھمکایا جاتا ہے جو بھی ان کے اپوزیشن کام کیا گیا ہے لیکن فیروس خان نے اپنے ورکروں کہا ہے کہ اب ڈرنے کھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں منسپل ہمارا ہے جی اچم سی ہمارا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو پولیس والے کی ڈوٹی چلے جائے گی کوئی غلط کام کرے گا تو منسپل اور جی اچم سی کی والوں کے اوپر کاروئی ہوگی حکومت ہماری ہے اور ہم ساتھ ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہمت انہوں نے اپنے ورکروں کو دلائی ہے عموما ہوتا یہ ہے کہ ڈرہا دھمکایا جاتا ہے الیکشن کے بعد لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ فیروس خان بھی پاورفل ہے اور ماجیسین بھی ایک ایملے ہیں تو ایک ایریے میں دو لوگ کا کام ہونا تو اب اندازہ لگائیے عوام کا کتنا فائدہ ہوگا عوام کی کتنے مسئلے حل ہوں گے یہ بھی دیکھنا باقی ہے اور بہتر سے بہتر نمپلی ترقی کی طرف جائے یہی ہم دعا کرتے ہیں ناظرین جس طرح سے بیارس پارٹی کے کئی ایملے س کانگریس میں آنے کے لیے بیچیں ہیں اس میں سے ایک سبیتہ اندر اڈی جو نام ہے ہم نے پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ صرف اپنے مفات کے لیے رہتی ہے ان کو صرف پوسٹ ہونا ہے طاقت ہونا ہے پاور ہونا ہے یہی وجہ سے وہ چاہتی ہے کانگریس سے نکل کر بیارس میں آئے تھے اور بیارس سے اب جیتی ہے لیکن کانگریس اقتدار میں آئی ہے تو آپ کانگریس میں جانے کوشش کر رہے ہیں سیم ناغندر کا یہی حال تھا دل بدلوں کا نام ہے ناغندر کا سیکنڈ پہ آپ سبیتہ اندر اڈی آ چکے ہیں سبیتہ اندر اڈی بھی آپ کانگریس جان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ریو اندر اڈی یہ تمام لوگوں کو اپنی پارٹی میں لیں گے کیونکہ اقتدار عوام نے اقتدار میں لایا ہے بیارس سے چھٹکارہ دلایا ہے عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس اس بار آنا ہے اور کانگریس کو میجورٹی کے ساتھ کانگریس حکومت بننے جا رہی ہے کیا پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے ہم تک یہ بھی اطلاع ہے کہ ملی ستحات المسلمین بھی اس میں شامل ہو رہی ہے کانگریس سے ہاتھ ملانے کے لیے بیچن ہے اگر کانگریس سے ہاتھ ملائی تو پھر یہ کیا ساتھ جو کانسٹنسی ہے اس کی ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جب بھی ملی ستحات المسلمین رولنگ پارٹی سے ہاتھ ملاتی ہے تو بھی یہ ساتھ کانسٹنسیوں میں جہاں پر ملیس کی ایمیلے سے وہاں پر ترقی نہیں ہوگی وہاں پر کامہ نہیں ہے کامہ نہیں ہو رہے ہیں یہ ایک سچائی ہے وہاں پر کوئی ترقی کے کامہ نہیں ہوتے ہیں اگر کانگریس سے ہاتھ ملا لیا گیا تو پھر کوئی یہ ساری ترقی ہیں رک جائیں گی لیکن فیروس خان لگاتار کام کرتے رہیں گے صرف ایک نام پڑی کانسٹنسی میں لیکن اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا اگر منلیس سے ہاتھ نہیں ملائی جائے تو پھر کانگریس اپنے بل پر کام کرے گی اور اپنے کاموں کو انجام لے گی اپنے اسکیمات کو لے کر عوام کے درمیان جائے گی ایسے ہمیں لگ رہا ہے ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا منلیس سے ہاتھ ملانا چاہیے کانگریس کو یا نہیں یہ فیصلہ تو خیر ریوین رڈی کو کرنا ہے کیونکہ راہول گاندی نے الیکشن کے کمپینن کے دوران کہہ دیا تھا کہ ہماری لڑائی بھارتی جندہ پارٹی بی آر ایس پارٹی اور اے آئی ایم ایم سے ہے اور ہم ان کو کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں رکھیں گے ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے ایک دوسرے کے یہ دوست تھے ایسا انہوں نے انظام لگایا تھا منلیس سے تیات المسلمین لگاتار بھارتی جندہ پارٹی سے زیادہ کانگریس کو ٹارگٹ ملیا تھا راہول گاندی کو ٹارگٹ ملیا تھا ریوین رڈی کو ٹارگٹ ملیا تھا آر ایس اس کا ایجنٹ تک ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کیا ریوین رڈی اور تمام باتوں کو بھلا کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے یا پھر عوام نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلے کے ساتھ چلتے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملا کہ وہ اپنا کام کریں گے اب یہ دیکھنا باقی ہے اگر ایسا ہوا منلیس کے ساتھ اگر کانگریس نہیں ملی تو آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ بیارس اور بھارتی جندہ پارٹی دونوں ایلائنس ہوں گے آنے والے پانچ سال کے بعد اور منلیس پیچھے سے بیکڈورڈ سے دونوں کا سپورٹ کرے گی اور تلنگانہ میں جہاں پر اب سات سٹے ہیں وہ سات سٹے بڑھ کر وہاں پر منلیس کے امیدوارے کھڑے رہیں گے اور مسلم کے اوٹ کٹ ہوں گے اور سیدھے سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر بیارس کو کامیابی ملے گی اور کانگریس کا صفیہ ہوگا ایک منلیس کے پاس ایک ہتیار ہے یہ منلیس کر سکتی ہے وہ دوہزار جو اٹھاویس میں جو الیکشن ہے شاید جب کر سکے گی اگر منلیس کو انہوں نے ساتھ نہیں لیا تو یہ ایک کام ہو سکتا ہے اگر نہیں کانگریس اپنے بل پر کام کرنا چاہ رہی ہے اور کاموں کے ذریعے اگر عوام تک پہنچی ہے تو یقینا کوئی فیکٹر کوئی چال کوئی کام نہیں آئے گی لیکن منلیس کا یہ ایک آخری پتہ ہے یہ کھیل سکتی ہے جس کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی اور بیارس پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے اور ام ایم پیچھے سے ان کو سپورٹ کرے گی تلنگانہ میں پھر سے آنے والے پانچ سال کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اور بیارس حکومت بنا سکتے ہیں یہ اندازہ ہمیں دکھ رہا ہے اگر کانگریس کو چاہیے کہ اگر ان کو مضبوط ہونا ہے تو پھر عوام کے درمیان جائیں عوام سے عوام کے مستوں کو حل کریں عوام کے درمیان جا کر اپنی پارٹی کو سٹرونگ کریں تب یہ جا کر یہ فیکٹر کام نہیں کرے گا اور جو اب منلیس کا جو آخری پتہ ہے کئی نہ کئی نہ کبھی کھلے گا شاید یہی وجہ یہی در کانگریسالوں کو بھی ستا سکتا ہے کہ آنے والے ٹیم میں یہ مشکل کھڑا کر سکتے ہیں شاید وہ ڈڑ سے وہ چیز سے منلیس سے مل سکتے ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیلحال یہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ منلیس بیچن ہے بے خرار ہے کیونکہ رولنگ پارٹی سے ملنا منلیس کا کام ہے جب بھی کوئی رولنگ پارٹی آتی ہے تو منلیس ان سے ہاتھ ملاتی ہے اور منلیس اقتدار میں جو بھی پارٹیوں کو لے کر چلتی ہے ان کے ساتھ چلتی ہے ایسا ہمیں اطلاع مل رہی ہے لیکن آنے والا وقت کیسا رہے گا نہیں معلوم کیونکہ آج ریوندرڈی سی ایم بننے جا رہے ہیں اس کے بعد سے وہ کس طرح کے فیصلے لیں گے کس طرح سے وہ کام کریں گے کس طرح سے وہ اپنی گورنمنٹ چلائیں گے حکومت چلائیں گے اب یہ دیکھنا باقی ہے لیکن جو حالات ہیں وہ حالات کے حساب سے ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں منلیس کانگریس پارٹی میں شامل ہوگی اور جس طرح سے یہ ساتھ کانسٹنسی ہے یہاں پر لگاتار اوٹنگ کا پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے ساتھ کانسٹنسی ہے وہاں پر یہ ماننا پڑ رہا ہے منلیس کو کہ کہیں نہ کہیں ہماری رہنمائی ہمارا کام ہم عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں کی وجہ سے اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہم کو کام اچھا کرنا ہوگا یقینا نامپلی ہو کاروان ہو بادرپورا ہو چارمینار ہو یا پھر چنانگھٹا ہو یا ملک پیٹ ہو یا خودپورا ہو کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ عوام کے درمیان جاگر کام کریں گے تو آنے والے الیکشن میں شاید آپ کو اس طرح کی پریشنی نہیں ہوگی ورنہ اگر آپ کام نہیں کریں گے جس طرح سے ابھی تک چل لیتے ہوئے آیا ہے اسی طرح سے آپ چلائیں گے تو پھر آپ کے لئے آنے والا راستہ بہت کٹن ہو جائے گا آپ کے لئے آنے والا ٹائم بہت خطرناک ہو جائے گا اور کانگریس آنے والے ٹائم میں اور بھاری ایکسز سے کامیاب ہوگی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا موسیقی الحمدللہ اپنے مخدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب شاندار شہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٢وئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچرز نائن سکس ون ایچ سکس فائیٹ زیرو ایٹ دو سیون روائل پیلس اکدم آپ کے خریب گھر کی ہر چھوٹی بڑی تقریب کے لیے مناصر شادی خانہ روائل پیلس سو دعوتیوں سے لے کر ہزار دعوتیوں کے لیے برٹے فنکشن ہو یا سانچک شادی ولیمہ جمعگی یا پھر کوئی گیٹ ٹوگیڈر آپ کے ہر خوشی کے موقع پر چار چانت لگائے روائل جی ہاں روائل انداز میں اپنے دعوتیوں کا استقبال کیجئے پر اقلاق سرویس نئے فنیچرز یا راستہ نئے کروکری کے ساتھ اس کے علاوہ روائل میں بسی پارکنگ دستیاب دو لیفٹس یعنی مردانہ اور زنانہ کے لیے الہدہ الہدہ لیفٹس اور پتوان کے لیے کی جن کی سہولت ایک بار تشریف لائیں روائل پالیس بانگوٹ ہال کارا پتھر اوپوزٹ گول جب بسائن فاتیمہ ہسپٹل ہیٹر با مزید تفصیلات کے لیے روائل فنکشن ہال کے اس نمبر پر کانٹاک کیجئے 7569979478 روائل پالیس